بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکہ یا سیدیار رسول اللہ وعلیٰ علیکہ و اصحاب بکینور اللہ جرود پاک کی برکت کا واقعہ سمات فرمائیے حضرت شاہ علیہ اللہ محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ کے والد حضرت شاہ عبد الرحیم رحمت اللہ علیہ نے بیان فرمایا ہے کہ ایک مرتبہ موسم گرمہ میں یعنی گرمی کے موسم میں میں ایک سفر پر جانے کا اتفاق ہوا یعنی وہ ایک سفر پر گئے تو گرمی کی شدت اور تھکاوٹ کی وجہ سے کہتے ہیں کہ مجھے نیند آگئی خواب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت ہوئی آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے بہت ہی امدہ قسم کا کھانا عطا فرمایا کھانا چاول، گھی، شکر پر مشتمل تھا میں کھانا کھا کر سیر ہو گیا پھر مجھے تھنڈا پانی عطا کیا گیا جس سے میری پیاس بجھ گئی جب میری آنکھ کھلی تو بھوک نہ تھی نہ ہی پیاس تھی اور ہاتھوں سے زافران کی خوشبو آ رہی تھی یعنی کہ جو کھانا انہیں خواب میں عطا ہوا تھا تو حقیقت میں انہیں کھانا عطا کیا گیا تھا اسی لئے ان کے ہاتھ سے زافران کی خوشبو آ رہی تھی اور کھانا کھانے کی وجہ سے خواب میں جب وہ جاک کر اٹھے سو کر اٹھے تو انہیں نہ بھوک دی نہ پیاس تھی کیا ہی کہنے آقادان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کے کہ وہ کیسے اپنے امتیوں کو نوازتے ہیں مزید شاہ علی اللہ محدد زیلوی رحمت اللہ علیہ کے والد حضرت شاہ عبد الرحیم رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں ہم نے جو کچھ بھی پایا سب کا سب درود پاک کی برکت سے پایا اللہ تعالیٰ کا خاص کرم اور برکت ان بزرگان دین پر کہ یہ جو عمال کرتے ہیں بہت محبت سے کرتے ہیں محبت میں ڈوب کر کرتے ہیں تو انہیں اس کے ویسے ہی فضائل و برکات ملتے ہیں ان کا فرمانے کے انہوں نے جو کچھ بھی برکتیں حاصل کی جو بھی روحانی معاملات حاصل کی دنیا میں اپنی زندگی میں وہ سب درود پاک کی برکت سے حاصل کی ہیں رضا اللہ ہمیں بھی ایسی طریقے سے ان کے طرز عمل کے انداز سے درود پاک پڑھنے کی توفیق و سعادت نصیب کرمائیں آمین میراج کی رات حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو اجائی بات دیکھے ان میں سے ایک یہ تھا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک فرشتہ دیکھا اس کے پر جلے ہوئے تھے اللہ اکبر یہ دیکھ کر آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے جبریل اس فرشتے کو کیا ہوا تو عرض کی گئی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس پرشتے کو اللہ تعالیٰ نے ایک شہر تباہ کرنے کے لئے بھیجا وہاں پہنچ کر اس نے ایک شیر خوار چھوٹے سے بچے کو دیکھا تو اس سے اس بچے پر رحم آ گیا اور اس طرح یہ واپس آ گیا اور اللہ تعالیٰ نے اسے یہ سبا دی یعنی اللہ تعالیٰ کی حکم کی تعمیل کیے بغیر یہ واپس آ گیا تو اللہ تعالیٰ نے اس کے پر جلا دی یہ سن کر حبیبِ خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اے جبریل کیس کی توبہ قبول ہو سکتی ہے تو جبریل علیہ السلام نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کا فرمان موجود ہے کہ جو توبہ کرے میں اسے بغش دیتا ہوں یہ سن کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کی کہ یا اللہ اس پر رحم فرما اس پرشتے کی توبہ قبول فرما اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس کی توبہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر دس مرتبہ درود پاک پڑھے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پرشتے کو حکم دیا حکم سنایا تو اس پرشتے نے اسی وقت دس مرتبہ درود شریف پڑھا تو اللہ تعالیٰ نے اس کے بال اور پر اسے عطا فرما دی اور وہ اوپر اڑ گیا اور ملائکہ میں شور برپا ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے درود پاک کی برکت سے اس پرشتے پر رحم فرمایا تو درود پاک اور استقفار کسی بھی حال میں رد نہیں کیے جاتے ہیں درود پاک اور استقفار قبول و مقبول ہی ہے کیونکہ توبہ کرنے کی توفیق اللہ کی طرف سے ہے اور توبہ کرنے کا حکم بھی اللہ کی طرف سے تو اگر کوئی شخص توبہ کرتا ہے یا استقفار کو کسرہ سے پڑھتا ہے تو وہ عمل رد نہیں ہوتا وہ قبول و مقبول ہے اسی طریقے سے درود پاک پڑھنے کا حکم بھی اللہ کی طرف سے ہے تو جو شخص درود پاک پڑھتا ہے اس کا درود پاک قبول و مقبول ہے ہر حال میں قبول و مقبول ہے اگر عدد بر توجہ سے پڑھیں گے تو کیا ہی کہنے کیا ہی فیض ملے گا کیا ہی برکت ملے گی لیکن درود پاک اور استقفار کسی بھی حال میں ورد نہیں کیے جاتے کیونکہ دونوں اللہ کا حکم ہیں اور دونوں ہی اللہ کی طرف سے ہیں تو پڑھئے اور خوب کسرت سے پڑھئے اللہ تعالیٰ ہمیں توبہ کرنے کی بھی استقفار پڑھنے کی بھی توفیق عطا فرمائے اور درود و سلام بھی خوب خوب پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے ایک بزرگ نے خواب میں بہت بری حیبت ناک صورت دیکھی بہت بری بلا دیکھی تو انہوں نے اس بلا سے پوچھا کہ تو کیا ہے تو انہوں نے اس سے پوچھا تو کیا بلا ہے تو اس بلا نے کہا میں تیرے برے عمل ہوں پوچھا تجھ سے نجات کیسے مل سکتی ہے کہا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر کسرہ سے درود پاک پڑھنے سے یعنی کہ ہمارے جو برے عامال ہوتے ہیں وہ درود پاک پڑھنے سے مٹ جاتے ہیں ایسے ہی ان بزرگ کے جو برے عمل تھے وہ بری صورت میں حیبت ناک صورت میں انہیں خواب میں دکھائے گئے اور جب انہوں نے پوچھا کہ تجھ سے نجات کا کیا عمل ہے تو اس نے کہا کہ درود شریف پڑھیں تو اگر ہم درود شریف پڑھتے ہیں تو ہمارے گناہ بھی مٹ جاتے ہیں ہماری نیکیاں بھی بڑھتے ہیں ہمارے درجات بھی بلند ہوتے ہیں ہماری مقبرت و بکشش بھی ہوتی ہے ہمارے حاجات بھی پوری ہوتی ہیں ہمارے مسائل بھی حل ہوتے ہیں درود پاک وہ واحد وزیفہ ہے جس سے دن اور دنیا دنیا اور آخرت کی ہر کامیابی مل جاتی ہے ہر طرح کی خوشیاں مل جاتی ہیں ہر طرح کے دروازے کھل جاتے ہیں اسی طرح سے ایک ظالم بادشاہ تھا اور اس کے ظلم سے تنگ آ کر ایک بزرک تھے جو کہ جنگل کی طرف چلے گئے تھے وہ بیان کرتے ہیں کہ ایک جگہ میں نے روزہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تصویر بنائی اسے دیکھ کر ایک ہزار مرتبہ درواز شریف پڑھا پھر بارگاہ الہی میں عرض کیا یا اللہ میں گمبد خزرہ کے مقین صلی اللہ علیہ وسلم کو تیرے دربار میں شفیق بناتا ہوں مجھے اس ظالم باشتہ کے خوف سے نجات اتا فرما امن اتا فرما تو غیب سے آواز آتی ہے کہ میرے حبیب بہت اچھا شفیق ہے اور اگرچہ تجھ سے بہت دور ہے یعنی کہ مسافت بہت زیادہ ہے اور تجھ سے بہت دور ہے لیکن مرتبہ اور بزرگی میں قریب ہے جہاں ہم نے تیرے دشمن کو ہلاک کر دیا ہے جب وہ شخص واپس آیا تو پتا چلا کہ وہ ظالم بادشاہ مر گیا ہے نرزاد المجالد صفر نمبر 107 تو اگر ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے دور ہیں ان کے شہر سے دور ہیں تو اس محبت کے سبب اس وسیلے سے اگر ہم اللہ تعالیٰ سے دعا مانگیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ دعا ضرور بھی ضرور قبول ہوگی اور جو بھی مسئلہ ہوگا وہ ضرور حل ہوگا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تصور بان کر عدب کے ساتھ محبت کے ساتھ درود شریف پڑھئے کہ درود شریف دن اور دنیا کے لیے کامیابی کا سبب ہے نہ صرف انسانوں کے لیے بلکہ نراری مخلوقات کے لیے بھی کامیابی کا سبب ہے درود پاک وہ واحد وظیفہ ہے دونوں جہاں کی کامیابی کا سبب ہے اللہ تعالیٰ ہمیں خوب خوب درود پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائیں آمین بجاہ النبی العامین صلی اللہ علیہ وآلہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم